گھر کی چھت پر سو رہے تیرہ سال کے ارمان علی پر بھیڑیا نے حملہ کر دیا گھائل ارمان علی کو سامدہ اکسواس کے اندر میں پراتمی کے لارچ کے بعد میڈیکل کالج بہرائیچ ریفر کیا گیا بنویبھاگ کے تمام انتظام کے بعد بھی محسی علاقے میں لگاتار بھیڑیا حملے کر رہا ہے سی ایم کے دورے کے بعد سے آپریشن اور تیز ہو گیا ہے محسی اور شیبپور کے ایک سو دس گاؤں میں بنویبھاگ پولیس پی ایسٹی کے جوان جلے کے کرمشاری روستر وائز گشت کر رہے ہیں لیکن بھیڑیا موقع پاتے ہی اپنا کام کر دیتا ہے بنویبھاگ کی ٹیم کا سرچ ابھیان آپریشن بھیڑیا کو لے کر لگاتار جاری ہے وہیں دوسری اور بھیڑیا کا اٹیک بھی کانٹینیورسری ہو رہا ہے کیا ہوا واقعہ بتائیے دھائی بجے تھا کیا ہوا تھا وہ چھت پر چل گیا تھا چھت پر لیٹا تھا پانچھے آدمی لیٹے تھے وہاں پر دوسرے کے چھت پر سے چل گیا اور پانچھے آدمی کے بچھا میں لیٹا تھا ہے اور اسی پر حملہ کر دیا گاؤں کے پاس یہ علاقہ پڑتا ہے آپ کے آس پاس چھتر میں پانی ہے کی نہیں ہے کہ سوخا چھتر ہے چھتوں میں پانی بھرا ہوا ہے لیکن گاؤں کے اندر سوخا ہوگا اور بھیڑیا یہ جو سوخے اونچے سانوں کی تلاش میں ہے اور رہائشی علاقوں میں اسی لیے بھٹک رہا ہے اسی لیے حملہ کر رہا ہے کیا مانگ کرتے ہیں کہ جل سے جلد بھیڑیا کو پکلا جائے جی پکلا جائے ہمارے باندھا پہ ہے ہندو پروہ کئی بچے کھا چکا منگل پروہ کھا چکا کئی بچے کھا چکا ایک قتل اور وہ میری ہو جائے گی ایسے ہی منصوبے تھے اس صرف ارے آشک کے جو ایک لب سٹوری کا ویلن بن گیا جس نے محبوبہ کو پانے کے لیے کسی کا قتل کر دیا آخر سن کی آشک کی یہ ہیٹ سٹوری کا شکار کون ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں وہ صرف میری ہے ایک صرف آپ پیار میں انتکام اس کے نشانے پر تھا پریمی پہلے جام کی محفل پھر کام تمام جاکو سے بار اسے مرنا ہی ہوگا سن کی آشک کی ہیٹ سٹوری ایک آشک جس کے سر پر عشق کا بھوچ سوار تھا اس سائیکو لور کا کنیکشن اس مرڈر مستری سے ہے جو دن رات ایک لڑکی کے پیار میں پاگل تھا اسے حاصل کرنے کی اس کی تمنہ تھی لیکن یہ تمنہ تپ تک ادھوری تھی جب تک وہ کسی کا قتل نہیں کر دیتا جی ہاں اس سر پھرے لور کے دماغ میں یہی بات تھی کہ ایک قتل اور وہ میری ہو جائے گی آخر مڈر اور محبت کا آپس میں کنیکشن کیا ہے دراصل سمنی کے چھپارا پولس کو سرنڈیا گاؤں میں ایک یوبک کی لاش ملی جس پر بائک بھی پڑھنی چاکو سے جس پر وار کیا گیا تھا لیکن قتل سے پہلے کاتل نے اسے شراب بھی پلائی تھی کہانی کچھ ایسی ہے جس کی ہتیا ہوئی وہ نیتیش مراپے تھا جس کے لیے اس کی محبت ہی اس کی زندگی تھی لیکن اس لب سٹوری میں ایک ایسے سن کی صرف رے آشک کی اینٹری ہوئی جو اس محبت کا ویلن بن گیا آروپی آشیش فرما جو نیتیش کی گرل فرنڈ سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا ایک طرفہ پیار میں پاگل آشیش نے اپنے نابالک دوست کے ساتھ مل کر نیتیش کو شراب پلائی اسے سمجھایا بھی کہ اس کی گرل فرنڈ سے وہ پیار کرتا ہے اسے دور رہنے کو بھی کہا اس کے بعد ایک طرفہ پیار میں آشیش نے اپنی ایک طرفہ محبت کے پریمی نیتیش کی بے رہمی سے ہتیا کر دی دو سندگت نام مخبر اور تلاش پتہ ساجی کی دوران گیا پولیس ٹیم دوارا ان دو سندگت لڑکوں کو حراست ملے کے پوچھتا چی گئی جس میں سے ایک آشیش فرما نیواسی گرام دھانا دھانا لکھنواڑا ہے اور یہاں کو ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ